سلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلامتی پر بھی خیر و افیقت اور خوشیوں سے بری زندگی مرازی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے رزق میں دسترحان میں برکت ڈالے آمین آج ہی میں آپ کے ساتھ بیپ شامی کبار کی ریشتی شیئر کروں گی کوئی سٹھ بھی میری پاری ناید فیرنی ہے یہ میرے پاس 1kg ہے یہی ہے بیپ پیشیز میں نے کھول ہے چھوچوں کوئی بیپ بھی اور ساتھ میں نے ایسے 1kg ہے اور ایسے کے ساتھ چینہ کی دال ہے یہ میں نے دو تین کیا ٹیپ پر لے بہش کر کے بھی غوئی ہوئی تھی 1kg کے ساتھ میں نے 0.5kg ہے وہ میں نے چینہ کی دال لیا ہے اس کو بہش کر لیا اور ساتھ 2 میڈیم سیاس کی پیاز ہیں 3 جھوے جو افرصان گیتے اس کے پیسیز کرنی ہے ایک چھوٹا سا ٹکرا ادھ رکھا اور دو تین سبز میچے یہ بھی بیسیز کر رہی ہیں ایک چمچ بارکے نمک ہے ایک چمچ ریفلیکس ایک چمچ ریڈ میت پیسی ہوئی اور ایک چمچ ہالتی کی اور یہ کالی میچے ادھ چمچ تھوڑا سفیت زیرہ اور چیار پچ لاؤنگ اور اس میں کوئی دیر درائن سالی نہیں یاد کروں گی پیسا وگرم سال ادھ چمچ ادھ چمچ سفیت زیرہ اور ادھ چمچ کرچ کی اور سوکا دنیا یہ اس میں مائنر سے مصال لے جائیں سب سے پہلے جی بسم اللہ کرتے ہیں ساتھ اس میں ڈال دیں گے لچن کیونکہ ہم لیس کو زیادہ براون ہی کرنا با سوڑا سو چوتے کرنا ہے ساتھ اس میں میں نے مطن ڈال دیں گے بسم اللہ رحمانی رحمانی یہ بہت مزیق یہ ریشتے دار جن سے ہمارے کباب بنیں گے آپ نے اس طرح جس طرح میں بنا رہی ہوں اس کو اس کی پیو اگر پوری اینڈ تک آپ فالو کریں دیکھیں جس طرح جس طرح میں انگریڈٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں اسی طرح ڈالیں اپنی کمانٹیٹی کسا آپ کو اس میں چیزیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی اس حساب سے آپ اس مناسبتے ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ جن سے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اور یہ جو ایک جون سے اپنی میری سینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے لائک کریں شیئر کریں سلامت رہیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور جہاد رکھا کریں بیل آئکوم کبھی ڈال دیں گے بٹا یہ جو بیٹ کا پیسیز ہیں یہ میں نے بہت کرتے ہیں اس سے دیکھیں یہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے اس کی اس کی سکھات سکھ کروں گی اس کی سکھاتے ہیں ہرت دیں گے ڈال دیں گے آپ کو کجھیں زیادہ تادیا گے بکی اس سے وہ سکھاتے ہیں یہ وہ دیکھیں ڈال اور یہ وہen ملٹ خوة جوگرٹ میں نے پانی میں نے اس میں ایل ہی کیا، یوگرٹ کے سب ہی کسابی اس کی میں بنائی کروں مصالی کالی میرچ لونگ اور سوی تیرا اس کو ہلگا چکرچ کریں ہم نے زیادہ کو پوڑا بین دانا سچیت کو کھوڑا سا مائرہ سا کھوڑا سا دردرہ سا کریں کھوڑا ساکار ساکاریٹ میں ہے کھوڑا ساں ہم نے لید کیا اس کے بانائی کریں ہم کھوڑا encontramos ایل ہم نے زیادہ کرسکے آگا کھوڑا سا کریں مصالی آئرہ ساتھ اس میں ڈال دیں گے بھی دوگلا سپانی اور اس کا بیٹ لگا دیں گے 20-25 منٹ کے لیے بلکل درمیانی فلیم پہ بلکل جونسا نا یہ اس کے بھی سوفٹ ہو جائے گا ٹینڈر ہو جائے گا جمارا بھی یہ میٹ تو پیر بار اس میں ڈال ایٹ کریں گے اس میں ڈال دیں گے دوگلا سپانی اور اس میں ڈال ایٹ کریں گے اس میں جو مارا ملیٹ جونسا نا اچھی بڑا ٹینڈر ہو جائے گا اس کو کور کر دیں گے 20-25 منٹ کے لیے 20-25 منٹ کے بعد ملکل دیں گے 35 منٹ کے لیے پانی ڈال کے اس کو درمیانی فلیم میں ٹک لیا ہے عطا کام meget رکھا ہے گیا یہ نہیں ملیٹ کریں گے اس نے نہ میٹ کو کمرا ٹینڈر ہو جائے میں ایچھو ڈال نہیں ڈال میں ڈال Russians و 1kg مürکا ہے یہ میرے پاس میٹ ہے بولنیس بیف کا اب اس میں لائد دوں گی پانی اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے ایک گلاس میں میں نے پانی آگ کر دیا اب اس کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک مرچ اس ٹائم پہ آپ اپنے ڈیسٹ کے مپابک چیک کر لیں جس طرح کی پسان کرتے ہیں نمک مرچ میں نے تھوڑی تیز رکھی ہے تاکہ دال میں ہماری پوری ہو جائے اب اس کو کور کر دوں گی اور پندرہ منٹ کے لیے میں نے فلیم پہ رکھوں گی نمک مرچ practices رکھیجیں دوں گی سوڑ دوں گями رکھیجیں دوں گا بمرچ سلچ سریں گی نمک میکنی اس کے لیے پوری آپ اس کو کی پانے پہ صرف پر میں ہونا وہ سڑی اس کو کر کنICH ویشو خوص ویش اس کے لئے لیشے بنانے کے لئے اسی قرم لیشر میں ڈال ہماری بلکل ٹینڈر ہے بس اس کو زیادہ ہم نے جونس ہے بریق نہیں کہنا بس اسی طرح جونس ہے نا بس تھوڑا سچ میں ہونڈی دیر میں اور دو منٹ میں کبھیوں بار میں اس میں دنیا کو دینا ڈال کے تو پھر اس کے لئے کباب بنائیں اس میں ڈال دیں گے ایک ایک اپنے دیں گے یہ کلیشیاں بہترینیں یہ کتنا آپ راغ شکوشٹ اور اس کے لئے لگے اس طرح مزیے کے جونسے نے یہ ریشے ریشے بن گئی ہیں آپ نے اسی طرح بنانا ہے ملہ شر کے ساتھ ہی آپ نے اس کو سارا جونسے ڈال کو اور میٹ کو آپ نے ٹینڈر کرنا ہے چوپر میں کریں گے نا اس کے سارے ریشے قطم ہو جائیں گے اب میں اس کے کباب بنائیں پھر آپ کو میں جی فائی کرتی شامی کباب 23 شامی کباب 1 kg میٹ 1 kg میٹ میرے پاس چنے کی ڈال اس کے ساتھ اپنے سائز کے مطابق برگر میں رکھنے بچوں کے لنچ بوکس میں دیں بہت مزے کے اور فریز کرنے بہت مزے کے اور یمی جونسی شامی کباب بنی ہے شامی کباب 2 ایگ اچھی طرح ویٹ کر لیا ایگ میں پہلے ڈالیں گے اور پھر اس کو جی مکرمز لگا کے اس کو ہلکا ہلکا جنسی ہلکے پیارے طریقے سے اس کو جی فرائی کریں گے میں نے آئیل کو ہلکا ہلکا درم کرنا رکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بھی دوبارہ ہی ڈپ کریں گے ڈپ کریں گے اس طرح کرمز میں کرمز میں کرمز لگایں گے تو تمہارے ہی صورت کریں گے تو تمہارا ہی صورت کریسپی بنیں گے یہ اوپشن ہے لگائیں گے ٹیسٹ زیادہ بیتر ہو جائے گا میں نے تھوڑے بڑے سائز رکھی ہیں آپ اپنے مطابق جس طرح پساند کریں اور میرے چینل کو سیبسکرائے ہی کرنا ہے آپ نے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکم کا بٹن ڈبالہ نہ بھولا کریں بہتر ہے بہتر ہوسکر کی آئی صورت کریں اسی طرف بہترین صورت کریں اس کے لئے میں دائیں گے تو میں نے وہ دیزر میں رکھتی ہے آپ بھی صرف نہیں بچوں کے لنچ بوکس میں دیں گے آپ کو بچوں کو اسے دن پالیں گے یہ دیکھیں یہ ذرا نہیں ٹوٹیں یہ ریشے والا ہے ریشے والا ہے بڑے مزے کے اور جمی جونسی ہے ہماری کباب ہے اب ان کی سائٹنگ کریں گے اسی طرح آپ ملیچر کے ساتھ دال اور میز کو اچھے ذرا ٹیڈر کر لیں گے ملیچر کرنے لئے تو آپ کے نونسے یہ کباب بڑے ریشے دار بنیں گے اگر آپ نے چوپڑ میں کیے تو یہ بالکل جونس ہے ایسے ہلوے کی طرح بن جائیں گے لیکن ہمیں ریشے دار بنانے ہی تو آپ نے ملیچر کے ساتھ کرنا ہے اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں یہ دونوں چیزیں جو اسی ہیں آپ نے بھی اسی طرح بنانے اور میری ریشتی کو پلو کرتے ہوئے اینڈ تک آپ نے پوری دیکھنی ہے یہ دیکھیں کیسے ریشے دار ہماری یہ دیکھیں گے کیسے یہ ریشے دار دیکھیں کباب بنیں لیکن ہر بائٹ میں اسی طرح اسی طرح ریشے بنیں گے بہت مزے کی اور یمی کباب ہیں آپ نے ضرور بنانے ہیں اور میری ٹیلکلی سبسکرائک کرنے ہیں لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ماں میں لکھیں اللہ آپ پیش چلچی بھی جمعًا چلچی بدم منول cortے نیجل کا